میں کہتے ہیں جو کام کر رہا ہوتا ہے کام کرنے والے کو اردو میں کہتے ہیں فائل فائل کو انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ تو سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے فر ایک زمپل اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو آئی اس دے سبجیکٹ اگر کوئی اور کام کر رہے وہ لڑکی کام کر رہی ہے تو شی اس دے سبجیکٹ اگر کوئی لڑکا کام کر رہے تو ہی اس دے سبجیکٹ اس کے علاوہ vرب کیا ہے جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں fail فعل کیا ہے کہ اگر میں سکول جا رہا ہوں تو جانا جو ہے وہ ایک verb ہے اب vرب کے بارے میں دوسرے سلائیڈ میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے next آتا ہے object object کو اردو میں کہتے ہیں مفعول مفعول جس پر کام ہو رہا ہو اور جس پر کام ہو رہا ہو وہ کیا ہوتا ہے کہ if for example اگر میں سکول جا رہا ہوں تو میں subject سکول object ہو گیا مطلب سکول پہ میں کام کر رہا ہوں سکول کی طرف جا رہا ہوں تو سکول آبجیکٹ ہو گیا اگر کوئی لڑکی ککنگ کر رہی ہے تو ککنگ جو ہے اگر کوئی کچن میں ککنگ کر رہی ہے تو ککنگ جو ہے وہ ورب آ گیا لڑکی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور کچن جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے یا اگر فر ایزمپل کوئی جو ہے آملیٹ بنا رہی ہے آملیٹ کی ککنگ ہو رہی ہے تو آملیٹ جو ہے وہ آبجیکٹ ہو گیا اس کے بعد کیا آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سبجیکٹ سبجیکٹ کے تین ٹائپس ہوتے ہیں تین ٹائپس کیا ہوتے ہیں کہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ پرسن ہوتا ہے اس کے بعد ترڈ پرسن ہوتا ہے ان کے بھی پھر دو دو ٹائپس ہیں ایک سنگلر ہوتا ہے ایک پلورل ہوتا ہے فرسٹ پرسن سنگلر سیکنڈ پرسن سنگلر ترڈ پرسن سنگلر first person plural second person plural third person plural first person plural میں جو آتا ہے وہ i آتا ہے میں اگر ہوں میں first person singular میں آتا ہوں hum we we آتا ہے first person plural میں means وہی چیز ہے لیکن وہ plural میں آتا ہے اب you جو ہے اس کا اردو میں کوئی وہ نہیں ہے plural نہیں ہے singular all plural جو دونوں سیم ہے وہ you آتا ہے اس کے علاوہ he she it جو ہے وہ third person singular ہے اور they جو ہے وہ third person plural ہے means he she it ان تینوں کے لئے اگر ہم نے جمع use کرنا ہو for example وہ لڑکے ادھر chairs پہ بیٹے ہیں تو یہ جمع ہو گیا اس کے لئے نہ ہم he use کریں گے نہ ہم it use کریں گے اگر وہ لڑکیاں بیٹی ہیں تو ہم ان کے لئے she نہیں use کریں گے ہم ان کے لئے they use کریں گے تو یہ subjects کے تین types ہو گئے اب آگئے ہم verb پہ verb کے جناب تین types ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ verb کا پہلا form ہے یہ verb کا دوسرا form ہے یہ verb کا تسرا form ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو ان کا اپنا نام ہے وہ یہ ہے کہ یہ verb کا present form ہے یہ verb کا past form ہے یہ verb کا past participle form ہے تو یہ تین یہ تین types ہیں verb کے اس کے علاوہ ہم اور بھی آگے details سے پڑھیں گے دوسرے tenses کے بارے میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم چونکہ آپ کو یہ سارا کچھ پڑھا رہے ہیں ہم آپ کے لئے پورا course design کر رہے ہیں جس میں آپ انگلش کے tenses کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس ویڈیو میں وہ مسئلہ کمنٹ میں لکھ لیں تاکہ ہم اسی مسئلے پہ یا تو آپ کو reply دے سکیں یا اسی مسئلے پہ پوری ایک ویڈیو بنا سکیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے فرینڈز کو بھی کہہ دیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں چینل کا نام ہے browse courses اور میرا نام ہے فواد احمد نیکسٹ ویڈیو تک اور نیکسٹ لیسن تک اللہ حافظ موسیقی